دوسری طرف جو ایمبیسٹر آف یوکرین ہے انہوں نے پہلے عمران خان جب رشیہ نہیں گئے تھے تو انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ آپ پیوٹن بلادیمیر پیوٹن صاحب کو بتا دیں اس وقت کیونکہ جنگ چڑھ نہیں گئی تھی اس وقت اور ابھی ریسنٹلی رابطہ کیا ہے مودی جی سے جو یوکرین کے ایمبیسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایک بڑے ملک کے پرائم منسٹر ہیں دنیا آپ کو سنتی ہے آپ کا ریگارڈ کرتی ہے تو اس وجہ سے اور پیوٹن آپ کے کلوز آلائز میں سے ہیں فرینڈ ہیں آپ ان سے کہیں کہ یہ جنگ ختم کریں پرائم منسٹر مودی نے رشیہ کے پریزیڈنٹ بلادیمیر پتن سے بات کیا اگر دونوں لیڈرز سے سیم ڈے بات ہو رہی ہے اور پہتیس منٹ تک بات ہو رہی ہے تو کافی کچھ کلیر ہو جاتا ہے کہ انڈیا میڈییشن اس میں کوئی چیز ہوگی تو اس کے جو ایمبیسٹر ہے اس نے یہ بات کہی ہے اور اس نے یہ بولا ہے یقیناً اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ ویسٹرن وارڈ ہو یا رشیہ اس سے ہندوستان کے تعلقات اور طرح سے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے تعلقات اور طرح سے ہیں ہم پیچھے کی طرف گئے ہیں مختلف ایشیوز کے اوپر اور بڑے سارے مسائل جو ہیں ہم نے دیکھے وہ کریئیٹ ہوئے وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے لیکن مسئلہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہمیں دیکھنی ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ دعوے کر رہے ہیں عمران خان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں یعنی وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سے مختلف قسم کی دیمانڈز ہیں وہ کی جا رہی ہے یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے مطلب یہ ساری چیزیں ہیں لیکن کیوں یہ چیزیں کیوں کی جا رہی ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں عمران خان صاحب بشک ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو چار سال آئے ہوئے لیکن اس سے پہلے بھی مسائل تھے لیکن آپ نے ہماری جو فورن پالسی ہے اس کو مکمل طور پہ ملیامیٹ کر دیا مکمل طور پہ دیسٹرائی کر دیا تباہ و برباد کر دیا عمران خان صاحب نے ایک جگہ پہ جلسے سے خطاب کیا اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے جو ایمبیسٹرز ہیں انہوں نے ہمیں لیٹر لکھا ہے اور کہا ہے اس کے اوپر میں نے آپ کو بات کی تو اور آج یورپی یونین کے پریزیڈنٹ کی عمران خان صاحب کو کال بھی آئی ہے تھوڑی دیر پہلے اور اس پہ فہد چودری صاحب نے کہا ہے کہ وہی بات چیت ہوئی ہے اور یہ خار خار چیزیں ہوئی ہیں تو یقیناً اس چیز کا ریاکشن ہے جو عمران خان صاحب نے ایک ریلی میں بات کی تھی اس چیز کو سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے جاتے ہیں کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں یورپی یونین کے ایمبیسٹرز نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں اس کے خلاف بوٹ دیں میں یہ یورپی یونین کے ایمبیسٹرز سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا کیا ملا پاکستان کو اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئیں ہمارے ملک کو سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا تو کیا میں اپنے یورپی یونین کے ایمبیسٹرز سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا اور دوسرا جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا کوئی ان کی تنقید کی کیا ہم آپ کے غلام ہیں جو آپ کی ہر بات مانے تو میرے خیال میں یہ والی بات امنان خان صاحب نے ٹھیک کی ہے کہ اہم ہیں انہوں نے مطلب کوسچن مارک لگایا لیکن میں وہ ہٹا دیتا ہوں تو بات کی جو جو میسج ہے جو مطلب ہے وہ کلیر ہو جائے گا انہوں نے یہاں پہ کہا کہ کیا یہ والی چٹی آپ نے ہندوستان کو بھی لکھی کیا آپ نے کشمیر کے ایشو کے اوپر ہندوستان کو بھی کچھ کہا آپ نے ان سے کیا تجارت بن کی یہ ساری چیزیں انہوں نے کی مسئلہ اس وقت اس چیز کا نہیں ہے اگر ہم یہاں پہ یوکرائن کی ایگزیمپل لے لیں یوکرائن کے اوپر ریشیا مطلب اٹیک کیا ریشیا میں اگر انٹرنیشنل لاؤز کو ہم دیکھ لیں تو یقینا ریشیا نے اس کی خلافورزی کی ہے جو آپ کسی ایک ساورن ملک کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے اس کے لئے بہت ساری چیزیں لیکن یہاں پر ہے کیا ریشیا کے پاس یہاں پہ طاقت ہے حالانکہ اس کے اگر اگینسٹ ہم دیکھ لیں تو یورپی یونین کوئی آم بلوک نہیں ہے ناٹو کوئی آم بلوک نہیں ہے امریکہ is a superpower of the world state of the art ان کے پاس weapon ہیں بہت ساری چیزیں ان کے پاس کیوں کیونکہ ریشیا کو بتا ہے کہ یار میں یہ effort کر سکتا ہوں تو یہ سارا کچھ کر رہا ہوں اسی طریقے سے جب آپ یہ بات ہندوستان کی contest میں کرتے ہیں تو خان صاحب کو کیا پتا نہیں ہے کہ ہندوستان کو بتا ہے کہ ہم یہ چیز effort کر سکتے ہیں اس لئے ہندوستان نے کر لیا آپ effort کر سکتے ہیں یہ والی چیز آپ کے اوپر جب IMAP کہہ دیتا ہے سر کہ آپ کو ہم یہ ون بلین ڈالر نہیں دے رہے تو آپ کہتے ہو یار کچھ بھی ہو آپ ہمیں یہ ایک بلین ڈالر دے دیں اس کے لئے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کرنا پڑے پاکستانی عوام کے ساتھ آپ کرتے ہیں کیا یہی سیم سیچوئیشن انڈیا کے ساتھ میں کمپیریزن یہاں پہ نہیں کر رہا لیکن خان صاحب نے جو یہاں پہ بات کی کہ سر ہر ملک کے اپنے حالات ہیں آپ اس لیول پہ اپنے آپ کو جب لے کے آئیں گے پھر آپ بھی جو کریں گے آپ کو سنا جائے گا آپ کی بھی دنیا بر میں ریسپیکٹ ہوگی اور ساری چیزیں ہوں گے پھر آپ کو یہ والی تقریر نہیں کرنی پڑے گی کسی جلسے میں جاں گا کسی ریلی میں اتنے بڑے مطلب عوام آپ کے سامنے کڑیا یہ والی باتیں نہیں اس سے پہلے پرائم نیسٹر موڈی نے رشیہ کے پریزیڈنٹ بلادر پتن سے بات کی اگر دونوں لیڈرز سے سیم ڈے بات ہو رہی ہے اور پہتیس منٹ تک بات ہو رہی ہے تو کافی کچھ کلیر ہو جاتا ہے کہ انڈیا میڈییشن کر رہا ہے تو یہ انڈیا کا انٹرناشنل کلاوٹ ہی ہے جو کہ میڈییشن کروا رہا ہے پرائم نیسٹر موڈی کی پرسنل پریسٹیج ہے پرائم نیسٹر موڈی کی پرسنل ریپو ہے جو کہ میڈییشن کر رہا ہے پہلے بھی پرائم نیسٹر موڈی کے کہنے پر یودوے رام ہوا تھا کوریڈور دیا گیا تھا بچوں کو بہار نکلنے کے لئے لوگوں کو بہار نکلنے کے لئے ساتھ میں یوکرین کے ایمبیزڈر نے یہ بولا تھا کہ موڈی جی بہت بڑے لیڈر ہیں اور موڈی جی کی پاور ورلڈ میں مانی جاتی ہے اس لئے ان کو میڈییٹ کرنا چاہیے تو پرائم نیسٹر موڈی نے